اسلام علیکم ویلکم تو سبین فوڈ جنرل آج ہم بنائیں گے بروزٹ بہت ہی آسان اور مزیدہ یہ دیکھئے اس کے لئے میں نے آپ کے جی چکل لیئے اس کے اندر کرس لگا لیئے ہیں اس کو تھوڑی دیر آپ چاہیں تو وینگر میں ڈپ کر کے رکھیں پھر اس میں گارلک پاوڈر ایڈ کیا ہے مسترڈ پاوڈر ہم نے ڈالا ہے اس میں 1 ٹی سپون آپ چاہیں تو مسترڈ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں وائٹ پیپر ہم نے لیا ہے 1 4 ٹی سپون اس کے ساتھ ہم بلیک پیپر بھی لیں گے وہ بھی آپ 1 4 ٹی سپون لے لیجئے وسترشائر ساوس ہے یہ ہم نے 2 ٹی سپون ایڈ کیا ہے وینگر ایڈ کیا ہے 2 ٹی بل سپون چاپڈ کارلک بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اوپشنل ہے پھر اس کے بعد ہم نے سویا ساوس ڈالا ہے 1 ٹی بل سپون ساولٹ آپ 1 4 ٹی سپون لے لیں کیونکہ سویا ساوس میں بھی سالٹ ہوتا ہے اس لئے آپ زیادہ سالٹ نہ ایڈ کریں ان تمام انڈیڈینٹس کو آپ اچھے سے میکس کر لیجئے دیکھ لیجئے کہ جو کٹس آپ نے لگائے ہیں اس کے اندر ابزورب ہو جائے گیا اور پھر اس کو مرینیٹ کر لیجئے 30 منٹس منیم آپ اس کو مرینیٹ کر سکتے ہیں آپ چاہئے تو 2 سے 3 گھنٹیں بھی مرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں اور بس پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کان فلار لینا ہے ایک انڈا فیٹ کے رکھ لیں اس کے اندر آپ کان فلار سے اس کو کوٹ کریں انڈے میں ڈپ کریں اور پھر بریک کرنے اور اس کو آپ دیپ فرائے کر لیجئے یہ آئیل ہم نے پہلے سے گرم کر کے رکھا ہے پین میں اس کو آپ دیپ فرائے کر لیجئے 5 to 6 منٹس آپ نے دونوں سائٹ سے اس کو فرائے کرنا ہے اگر آپ نے اس کو ہائی فلیم پر فرائے تو یہ اوپر سے اس کا ڈارک کلر ہو جائے گا لیکن اندر سے ہی کچھی بھی اے سکتی ہے اس لیے آپ اس کو میڈیم لو فلیم پہ فرائی کیجئے یہ دیکھئے ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے ہماری چکن بروس دیار ہو گئی ہے اس کو آپ کسی بھی کچن ٹاول یا پیپر کلوت پہ جو ہے وہ آپ نکال لیجئے تاکہ ایکسس آئی جو ہے وہ ایبزورب ہو جائے چکن بروس کو آپ اپنے پسندیدہ ساوچ کے ساتھ سرف کیجئے امید ہے آپ کو ہماری رسیپی پسند آئی ہوگی لائک کیجئے کومنٹ کیجئے انسٹرگرام پہ مجھے فالو کیجئے اور میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو